و اصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البرح حتی تنفقو مما تحبون صدق اللہ لزیم غوث اعظم بمنی بسرو ساما مددیل قبل دین مدد کعب ایمان مددی انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علا سیدنا و مولانا محمد نبیل امیل حبیبل عالیل قدرل عظیم الجاہ و آلیل و صحبیل و بارک و سلم جزاکم اللہ خیرہ یہ دروش شریف آپ بار بار فقیر سے سنتے رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے جو اس کو پڑھے گا جمعیرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک تو مرتے وقت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ حضور کا دیدار کرے گا صرف مرتے وقت نہیں جب اس کو اس کی قبر میں اتارا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی قبر میں اتار رہے ہیں تو اس دروش شریف کو پڑھا کریں عادت بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسر سے دروش شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں قبر میں اتارتے وقت کا وقت وہ ہوتا ہے اچھے اچھوں کے ماتھے پہ پسینہ اتارنے والوں کے ماتھے پہ پسینہ آجاتا ہے تو اترنے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا اس لئے وہ گھڑی بڑی کٹن گھڑی ہوتی ہے لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا پر جو حضور پہ دروش دیے پڑھے گا حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی قبر میں اتاریں گے تو اس لئے اس دروش شریف کے عادی بنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دروش شریف کسرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آئے کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کی ہے میرا قادر و قیوم رب اس پہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اسے عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا دار العمل ہے یعنی یہاں عمل کی جگہ ہے اور پھر جو برزخ ہے وہ آخرت کی شروعات ہیں آخرت کی پہلی منزل ہے جسے قبر کہتے ہیں اور وہیں سے یہ پتہ لگنے لگتا ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی پہلا زینہ ہے آخرت کا ہماری آخرت کا اندازہ ہمیں اپنی قبر سے لگے گا کہ اگر قبر میں ہم سکون سے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سکون سے ہوں گے اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کو قبر میں کوئی تکلیف ہے تو اس کی آخرت بھی بڑی دردناک ہے بلکہ قبر رکھی اس لئے گئی ہے کہ اس میں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے قبر اس لئے رکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی یہاں نہ دیکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو گناہ اس نے دنیا میں کیے ہیں وہ قبر ہی میں معاف کر دے اور جب وہ قبر سے اٹھے تو پھر وہ نیک و کار اور مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے تاکہ میدانِ محشر میں اس کو کوئی زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود بھی میدانِ محشر اتنا دردناک ہے اتنا دردناک ہے اتنا دردناک ہے کہ آپ نے بارہاں سنا ہوگا کہ نیک ہو یا بد ہو سب کے لیے محشر کا حال یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر صرف سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اور پسینے کے اندر لوگ ڈکیاں لے رہے ہوں گے لیکن اللہ جس کو بچانا چاہے بچا لے باقی سب کا حال یہ ہوگا انبیاء کرام ہمارے نبی کے سوا اللہ کی وارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہ کہیں گے اللہ ہم اپنے لیے امان چاہتے ہیں آج کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتے اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہماری اور آپ کی نیکیاں ہوگی اس دن پوچھا جائے گا کہ کیا لائے ہو میرے لئے اللہ پوچھے گا میرے لئے کیا لائے ہو نیکیاں نیکی اس دن کتنی قیمتی ہوگی کتنی اہم ہوگی نیکی اس پر آپ نے ممکن ہے بارہا سنا ہوگا کہ اس دن نیکی اتنی قیمتی ہوگی کہ ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوگی ایک نیکی جب ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکراتے ہیں صرف مسکراتے ہیں اللہ کے لئے اس سے قرضہ لینا نہیں ہے اس سے کوئی آپ شمع رہے نہیں ہیں توہید نے اسلامی آواز توہید نے انٹرنیسنل اسلامی یوٹیوب چینل اس لئے آپ نے دیکھ کر مسکر آیا کہ اللہ راضی ہو اس کا محبوب راضی ہو تو صرف دیکھ کر مسکرانے پر اللہ اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرماتا ہے آپ دیکھیں یہ دنیا میں نیکی کتنی آسان ہو گئی ہے نیکی دنیا میں کتنی آسان ہے کہ اگر صرف کسی ایمان والے کو اللہ کے لئے دیکھ کے مسکران دیں تو اللہ اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثوابتہ فرمائے اور قیامت میں نیکی اتنی مہنگی کہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہ ہو اگر کوئی بندہ آسمان پر تارے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے ربنا ما خلقتہ حضابات باطلہ سبحانکہ فقین عذاب النار تو آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کے برابر اللہ نیکی آتا فرمائے گا یعنی یہاں نیکی کرنا کتنا آسان ہے اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر باوضو رہے یعنی کہ استنجا کرنے کے بعد استنجا کے بعد اپنی عادت ہے کہ ہم ہاتھ دھل لیتے ہیں لیکن ہاتھ دھلنے کی بجائے اگر پورا وضو ہی کر لے کتنا ٹائم لگتا ہے دو منٹ سے زیادہ تو وضو کرنے کے لئے نہیں لگتا ہے تو ہم نے وضو کر لیا تو یہ وضو جب تک باقی رہے گا فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور بستر پہ باوضو سوے تو جب تک اس کی آنکھ نہیں کھل جاتی اس کا ایک ایک سیکنڈ نیکیوں میں شمار ہوتا رہے گا یعنی یہ دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہیں نیکی اکھٹا ہم دنیا میں بحثیت تاجیر آئے ہیں ہم دنیا میں بحثیت تاجیر آئے ہیں تجارت کے لئے اور وہ کونسی تجارت ہے وہ نیکیوں کی تجارت ہے جتنا جمع کر سکتے ہیں جمع کر لو اور ایسے لالچی تاجیر کی طرح کہ کوئی موقع نیکی کمانے کا ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے اگر کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہیں تو وہ نیکی بھی کر لینا چاہیے اگر جائے وہ راستے سے پتھر ہٹا کر کے نیکی کر سکتے ہیں کاتے ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لینا چاہیے چڑیوں کو دانہ ڈال کر کے نیکی کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے کسی بندے کے موں میں لکمہ ڈال کر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کر اللہ جو نیکی کا موقع دے حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم قریب بیٹھا ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کر جو نیکی کرنا چاہتے ہو کر لینا چاہیے توحید نے دور کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے تصدق کرنے کا اللہ سواب عطا فرماتا ہے یعنی یہاں قدم قدم پرنے کی ہے لمحے لمحے پرنے کی ہے لیکن انسان اتنا غافل انسان اتنا غافل دنیا میں اس قدر انسان ڈپ چکا ہے کہ انسان نیکی اکھٹا نہیں کرنا چاہتا صحابہ اکرام میں نیکی اکھٹا کرنے کا نیکی کرنے کا جذبہ کیا تھا وہ لوگ ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے دیکھو ہم لوگ سبقت یعنی دور کرتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں دولت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں عزت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں شہرت میں ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں نام نمود میں کچھ نہیں رکھا ہے کیا شہرت شہرت کی حیثیت کیا ہے شہرت کی حیثیت کیا ہے جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری شہرت کہاں رہے گی جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری عزت کہاں رہے گی جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری دولت کہاں رہے گی کچھ نہیں رہنے والا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر سب ختم سب ختم ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد کسی کا کچھ رہا ہے نہ اپنا رہے گا ہاں اسی وقت رہ سکتا ہے جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے رسول کو راضی کر لیا تب رہے گا ورنہ کچھ رہنے والا نہیں ہے بڑے بڑے مالدار آئے گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا بڑے بڑے سیاست ڈاں دو تین دن ان کی مرنے کی جو وہ چرچے ہوئے اور اس کے بعد لوگ ایسے بھولے کہ اب کوئی قبر پہ جاتا بھی نہیں ہمائیوں کا مقبرہ دیکھنے بابر کا مقبرہ دیکھنے اکبر کا مقبرہ دیکھنے کون جاتا ہے چڑیا بیٹ کرتی ہے ایسی گندگی اور بدبو ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں اللہ اکبر بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کا حال یہ ہے بلکہ بحثت بادشاہ بحثت بادشاہ لوگ تو اورنگزیب کی قبر پہ بھی نہیں جاتے جن کو سیویتنا پتائیں کہ یہ بادشاہ ہے لوگ اس کی قبر پہ بھی نہیں جاتے جن کو یہ پتائیں کہ یہ عالم دین تھے فقی تھے ولی تھے تو لوگ جاتے ہیں مذہبی لوگ فاتحہ پڑھنے کے لئے ورنہ ایزا بادشاہ جو ہے اورنگزیب کی قبر پر چند سالوں پہنے جہے وہ ایک اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ پاور ہاؤس والوں نے لیٹ بھی کاٹ دیا ہے کہ پاور بل جہے وہ بھرا نہیں گیا ہے تو اس کو لیٹ بھی کاٹ دیا گیا وہاں اندھیرہ تھا بعد میں جہے وہ مذہبی حلقوں میں چرچا ہوا کہ یہ اس لئے بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی بھی ہے تب لوگوں کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی یہ ایک الگ سا عنوان ہے لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ ولایت کی منزل پر اگرچہ اورنگزیب فائز ہے اس کا کوئی انکار نہیں لیکن اتنا پاور بھی تو صاحبِ قبر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے بہت سے اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو جنگلوں کے اندر ہے لیکن وہاں میلہ لگا ہوا ہے کیا چیز ہے حجوم کیوں ہے آج میں خانے میں سنا ہے پیرِ مگاں ہیں یہاں کا مردِ خلیق تو جب انسان کے اندر روحانی کشش اللہ پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں میلہ لگتا ہے اور یہ چیز صرف نیکیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے نیکیوں کی خوشبوں کی بنیاد پر ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم شورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں رہ جاتا ہے تاج محل بنانے والا شائع جان لوگ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل دیکھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن کبھی گوھر کی آپ نے شائع جان کی قبر پر فاتحہ کتنے پڑتے ہیں تاج محل دیکھنے گئے لیکن فاتحہ کتنے پڑتے ہیں کوئی نہیں پڑتا فاتحہ کسی کو فاتحہ پڑتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہم نے کئی مرتبہ وہاں حاضری دی لیکن کسی کو فاتحہ پڑتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کیا بات کل جن کے آگے جہاں پناہ جہاں پناہ ذل الہی ذل اللہ کے جیسے القاب ہوتے تھے صاحبِ عالم کے لقب سے جنہیں پکارا جاتا تھا صاحبِ عالم کے لقب سے تاریخ اٹھائیں یہی شائع جہاں تھے جنہیں شہزادگی کے عالم میں صاحبِ عالم کہا جاتا تھا یہی جہاں وہ جہاں گیر تھا جسے صاحبِ عالم کے لقب سے پکارا جاتا تھا یہی دارہ شکو تھا صاحبِ عالم اور جب بادشاہ بن گئے تو ذل الہی ذل الہی کا مطلب سمجھا اللہ کا سایہ ذل الہی جیسے اتنے عظیم و جلیل القدر لقب سے انہیں پکارا جاتا تھا لیکن کہاں گئے ذل الہی آج ذل الہی کی قبر پہ کون فاتحہ پڑھنے والا ہے کون فول ڈالنے والا ہے لیکن وہ مرد قلندر جس نے ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی آٹھ سو سال ہو گئے ہیں سرکارِ گریب نواز کو قبر میں آرام کرتے ہیں آپ ایک لمحہ بھی نہیں دیکھیں گے جہاں وہ فاتحہ نہ گزاری جاتی ہو بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی قبر پہ پھول چڑھتے ہیں تو وہ میرے گریب نواز کا استانہ ہے لوگ تقریباً تین سو سال سے مکمل مخالفت کر رہے ہیں کہ وہاں فول نہ چڑھایا جائے نہ چڑھایا جائے تقریر کرنے کے والے مقرروں کی آوازیں بیٹھ گئی مرنے والے مر گئے لیکن ان کے یہاں فول چڑھانا بن نوے آخری میں اللہ نے نوبت یہاں تک مہچا دی جس مسلک کے لوگ فول چڑھانے کو حرام کہتے تھے منع کرتے تھے غریب نواز نے ان کو بھی فول چڑھانے کے لیے اپنی چوکٹ پہ بنا وہ بھی فول چڑھانے کے لیے آگئے یہ تو بات ہوتی ہے تو یہ مراتب کب نصیب ہوتے ہیں جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور یہ منصب ملتا کیسے ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر نہیں ڈوبتا بلکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو آباد کرتا ہے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعت العاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر جو باؤ گے آخرت میں وہی پاؤ گے اب جو کسان بوتا ہی نہیں جس کو بونا ہی نہیں ہے وہ کاٹے گا کیا بارش کے موسم میں وہ سوتا رہا بارش کے موسم میں وہ عیش کرتا رہا بہار کے موسم میں وہ کھیل کود میں ڈوبا رہا تو جب کاٹنے کا وقت آگا تو وہ کیا کاٹے گا تو ہم دنیا میں بونے آئے ہیں کبھی ہم تاجیر ہیں دنیا میں کبھی ہم کسان ہیں دنیا میں ہم کبھی کچھ ہیں دنیا میں کبھی کچھ ہے لیکن سب کا ماں حصل یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ نیکی کر لیں بڑی نیکیاں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کو جو سب سے بڑی نیکی پسند ہے جس سے وہ فوراً اپنے قریب کرتا ہے جس سے وہ فوراً نوازتا ہے وہ نیکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لن تنالو البرا حتی تنفقو مماتو حبون یہ عنوان دنیا دار لوگوں کی طبیعت پر بہت گرہ گزرتا ہے لیکن یہ عنوان اللہ کے بہت قریب کرنے والا ہے اس وقت تک اللہ فرماتا ہے توجہ کریں اس وقت تک تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یعنی تم نیک نہیں کہلا سکتے جب تک تمہارے اندر خرچ کی عادت نہ ہو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت نہ ہو جب تک اللہ کی راہ میں دینے کی عادت نہ ہوگی اس وقت تک تم نیک نہیں ہو سکتے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہے اگر آپ زکاة نہیں دیتے آپ کے روزیں قبول نہیں ہے اگر آپ زکاة نہیں دیتے آپ کے روزیں لٹکے ہوتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جب تک آپ فطرہ نہیں دیتے اسلام میں دینے کا مزاج ہے دینے کا کونسپٹ ہے دینے کا انداز ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تلقین کی کہ اگر اللہ تمہیں ایک روٹی دے تو آدھی خود کھاؤ اور آدھی اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالو اور ہمارا اصل سرمایہ اپنا جو اصل سرمایہ ہے وہ وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے کر اس کو محفوظ کر لیا ہے اصل سرمایہ ورنہ یہاں تو اپنے مرنے کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں صرف تاجیروں کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہیں مولانا لوگوں کے گھر میں بھی لڑائیاں ہیں پیر صاحب لوگوں کے گھر میں بھی لڑائیاں ہیں کیوں ہو رہی ہیں لڑائیاں بہلے اببہ کا انتقال ہوا تو میرا اتنا اور تیرا اتنا اببہ کی فکر کسی کو نہیں ہے سب کو فکر ہے وہ گاندھی کی جو چھپا ہوا ہے نوٹ پر سب کو کس کی فکر ہے زمین کی جائدان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں بندوقیں نکل رہی ہیں تلواریں نکل رہی ہیں ایک دوسرے پر جو ہے وہ مقدمیں کیے جارے ہیں کون لوگ اہلِ جببہ و دستار لوگ کیوں اببہ کا انتقال ہوا مجھے اتنا ملنا چاہیے تاجیر کے بچے بھی لڑ رہے ہیں اہلِ جببہ و دستار کے بچے بھی لڑ رہے ہیں وارثانِ ممبروں محراب کے بچے بھی لڑ رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو پیسہ چاہیے اببہ کی فکر کون کرتا ہے باپ کا قبر میں حال کیا ہے اس کی فکر کس کو ہے یہ دنیا ہے دنیا دنیا اس قدر بے وفا ہے اس قدر بے وفا ہے اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا اسی لیے آپ اہل اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں سیدنا فاروق عظم جب دنیا سے جا رہے تھے وہ عمر ابن خطاب وہ عمر ابن خطاب جس نے بلا شرکت غیرے تین برعظموں پر اکیلے حکومت کی ہے وہ عمر ابن خطاب جس کے دور میں افریقہ کے برعظم کے اندر کلیساؤں میں ازانے پڑی گئی ہے وہ عمر ابن خطاب جس نے چرچوں کو خرید کر کلیساؤں کو خرید کر مسجدوں کے اندر تبدیل کیا ہے اور اقبال نے اس پہ فخر کرتے ہوئے کہا ہے دی ازانے کبے یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے جس بحر ظلمات میں گھوڑے مسلمانوں نے دوڑائے وہ کسی اور کا دور نہیں تھا وہ جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب کا دور تھا اور عمر ابن خطاب اس اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام ہے جب عمر ابن خطاب کو شہادت ہوئی اور شہادت ہونے کے بعد بستر پر تھے تو اس وقت حضرت حضیفہ ابن یمان جو ہے وہ عمر ابن خطاب کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جناب کعب احبار جو ہے یو چوکٹ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے توریت اور انجل کے اندر یہ بات پڑی ہے کہ نبی کی امت میں عمر نام کا ایک بندہ وہ ہے کہ اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ عمر خود نہ چاہے گا جب عمر کو شہید کرنے کے لیے زخمی کر دیا جائے گا اگر عمر کہے گا کہ میری عمر دس سال بڑھا دی جائے تو اس کی عمر اس کی مرضی کے مطابق بڑھا دی جائے گی اللہ نے اس کو اتنے اختیارات دیے ہیں عمر کا نام عمر اسی لیے ہے سب لوگ عمر مانگتے ہیں اور اللہ نے عمر کو عمر بنا کر بھیجا ہے عمر کی شان یہ ہے تو عمر کی عمر اس کی مرضی کے مطابق بڑھ جائے گی حضرت عمر ابن خطاب کی اہلیہ اور مولا علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی جناب امم کلسوم سلام اللہ علیہ امام حسین کی سگی بہن یہ اس وقت فاروق عظم کے نکاح میں تھی روتی ہوئی کہتی ہے امیر المومنین جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی پر عمر بڑھ جائے گی آپ کی تو آپ بڑھاتے کیوں نہیں ہیں فاروق عظم کہتے ہیں آپ کو کیا پتا آپ کیا جانتی ہیں کہ روک کی بارگاہ میں ویسال کا اور روک کی بارگاہ میں جوہو پہنچنے کا کی بہارے کیا ہے اس کی خوشیاں کیا ہے ہم بڑھانے کی بات کیوں کریں اس لیے کہ ہم تو مدت سے اتلان کر رہے تھے کہ کب یہ اسلامی کا وار توہید نیٹور انٹرنیسنل اسلامی یوٹیوب پیو یہ اسی وقت بندہ کہتا ہے جب اس نے اکھٹا کیا ہو کچھ کیا اکھٹا کیا تھا تین برعظموں کا بلا شرکت غیر امیر المومنین اور تاجدار اور خلیفہ جب انتقال کرتا ہے تو کمو بیش چالیس ہزار روپیے ان کے نام پر قرض ہوتا ہے اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میری اولاد میں کون ہے جو میرا قرض اپنے سر پہ لے لے آپ کے صاحب ذاتگان آپ کے قرض کو اپنے سر پہ لیتے ہیں اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں آپ گوھر فرمائیں جس نے لوگوں کو ہزاروں لاکھوں تقسیم کیے وظیفے کے نام پر خود کا حال یہ ہے کیوں؟ جب آیا اللہ کی راہ میں لوٹا دی ام المومنین اممہ عائشہ صدیقہ کو ایک مرتبہ حضور نے دس ہزار درہم دیئے اور ایک روایت کے مطابق دینار درہم چاندی کے سکھوں کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکھوں کو کہتے ہیں ام المومنین جیسے آیا اس کو تقسیم کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی جیسے وہ سب تقسیم کر دیا اور دو درہم یا دینار اپنے لئے بچا لئے کہ آج روزے سے ہیں افطار کر دیں گے آقا تشریف لائے حضور کی تربیت تھی پوچھا عائشہ میں نے دس ہزار بھیجیتے کیا وقعہ وہ سب تقسیم کر دیئے ہیں سب خرچ کر دیں سب دو بچا لئے ہیں آقا نے مسکر آ کے کہا کہ سب بچا لئے ہیں اور دو خرچہ کر دیں یعنی جو دو آپ نے اپنی ذات کے لئے بچا کے رکھا وہ آپ نے خرچہ کیا ہے اور باقی کے آپ نے جو نو ہزار نو سو اٹھینو جو خرچ کی اللہ کی رامیں یہ قیامت کے دن آپ کو مل جائیں گے یہ واپس ملیں گے اور یہ خرچہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ مد بچاؤ میری بھی کوشش ہے آپ کی بھی ہوگی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے سکون سے رہر ماباک کی لیکن یہ کہ صرف یہی سوچیں اپنے کفن کا نہ سوچیں اپنی آخرت کا نہ سوچیں سکندرِ عظم جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر کر دینا کیوں؟ اس لئے کہ دنیا کو پتا چلے کہ عادی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر جا رہا ہے تو ہاں کھالی لے کر جا رہا ہے آج بھی مدینہ منورہ کی گورنمنٹ کے پاس حضرت سیدنا عثمان گنی کا کھاتا چلتا ہے حضرت عثمان گنی کا کھاتا آج بھی مدینہ منورہ کی گورنمنٹ میں ریکارڈ آن دے ریکارڈ ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ اکبر عثمان گنی نے دنیا سے جاتے جاتے اپنے لئے ایسے انتظامات کیے باغات اور گوے کا جو مسلمان اور اسلام کے لئے وقف کر دیا اور یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ساڑھے چودہ صدیہ بیٹ گئی ہے لیکن آج بھی آپ کے اوقاف مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور اس کی آمدنی آج بھی آتی ہے اس کی آمدنی آج بھی آتی ہے اس لئے تو میرے آقا نے جب دیکھئے حضور علیہ السلام نے جو جننک کی بشارت حضرت عثمان گنی کو دو مرتبہ دی اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان گنی نے بدر کے دن جو چندہ دیا اس کے بعد تبوک کے دن حضرت عثمان گنی نے جو چندہ دیا آقا نے فرمایا کہ عثمان اب تبوک کے دن فرمایا عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نا بھی کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نا بھی کرے بلکہ اتنی بڑی بات کہ کسی کے لئے نہیں کہی فرمایا عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے یہ کچھ بھی کرے کا مطلب آپ سمجھے آقا فرماتے ہیں عثمانِ گنی آج کے بعد کچھ بھی کرے یعنی نیکی کرے یا نہ کرے عمل کرے یا نہ کرے اچھا کرے یا برا کرے آقا فرماتے ہیں دیکھئے کچھ بھی کرے کچھ بھی میں اچھا برا دونوں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اچھا کرے یا برا کرے نیکی کرے یا گناہ کرے عثمان نے آج چندہ دے کر خدا کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا حالانکہ حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان برا نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے حضرت عثمانِ گنی محفوظ انیل خطا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں اللہ کی راہ میں دینے کی اہمیت بتائی کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا کرے گا کیوں؟ اس لئے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں اللہ کو اپنی راہ میں دینے میں بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے بلکہ کیا وہ اتنا مشہور سا واقعہ لوگ اپنی نظروں سے بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پار لگے دریا کے تو ایک قوم کو لوگوں نے پوجہ کرتے دیکھا بتوں کی تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجہ کریں دیکھ کر بن دیکھیں کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت دیکھ کر کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈاٹا بدبخت ہو کیا بکرے ہو خدا بنایا تھوڑی جاتا ہے خدا تو سب کو بناتا ہے خدا بنائے نہیں جاتے خدا سب کو بناتا ہے وہ وعدہ لا شریک ہے سامری جو تھا سنار تھا اس نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ کون کا جو ہے وہ کی کمزوری کیا ہے کون سا کمزور نکتہ ان کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ توریت لانے گئے انہوں نے سب کے زیورات جمع کر کے بچڑا بنایا اور وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اس کے موں میں ڈال دیا وہ بچڑا اچھلنے کودھنے لگا قوم اسی کی پوجہ کرنے لگی مین مجرم کون تھا مین مجرم کون تھا سامری تھا جس نے بچڑا بنایا تھا لیکن جب اللہ کا عذاب آیا سب پر آیا سامری پر نہیں آیا سب ہلاک ہو گئے سامری ہلاک نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگرہ میں شکایت ہوئی آپ کو اللہ یہی تو سب سے بڑا مجرم ہے اور آج کے دور کے حساب سے یوں کہلیں ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے نا جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اس کو وڑی سزا ملتی ہے یہی تو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے اور سب کو عذاب ہوا ارشاد ہوا موسیٰ ضرور دیتے عذاب لیکن اس کے ایک خوبی ہے ہے کافر لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ میری راہ میں خرچہ کرتا ہے میری راہ میں خرچہ کافی رو کر میری راہ میں دیتا ہے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اپنی دولت لٹاتا ہے بس اسی سخاوت کی وجہ سے ہم نے اس کو عذاب نازل نہیں کیا دیکھو کافی رو کر اگر اللہ کے لئے سخاوت کرے تو وہ دنیا میں اللہ کی عذاب سے محفوظ رہے تو جو مومن ہو کر سخاوت کرے اللہ کی راہ میں اور فیس سخاوت وہاں دیکھیں سخاوت تو بہت ساری جگہیں کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیا کسی بیوہ کو دے دیا کسی کی شادی کروا دی یہ ساری سخاوتیں بڑی عظیم ہیں لیکن سخاوت وہاں جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں جسے مسجد کہتے ہیں مسجد میں سخاوت اللہ کے لئے اس لئے کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو حضور کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے گھر تعمیر کیے جائے اللہ کے لئے مسجدیں بنائی جائیں اللہ کے لئے مسجد بنائی ہے حضور فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ جو اللہ کے لئے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لئے جنت میں محل بناتا ہے اب ہم اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق بناتا ہے بلکہ حضور علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے چڑیے کے گھوصلے کے برابر بھی اللہ کے لئے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لئے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا چڑیہ کا گھوصلہ کتنا ہوتا اللہ کہ چڑیہ کے گھوصلے اتنی مسجد نہیں ہوتی لیکن حضور نے ترغیب کے لئے اسی لئے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے کوبان کی بستی میں مسجد کی بنیاد رکھی اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ مسجد کی بنیاد رکھنے میں شرکت کی اللہ نے ان لوگوں کی قیامت تک کے لئے تعریف قرآن میں نازل فرمائی اللہ نے ان کا ذکر کیا پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ تیبہ کی بستی میں آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور پھر آقا علیہ السلام نے بنفس نفیس خود اس کے اندر شرکت فرمائی حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنے ہاتھ سے رکھتے اب یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر گرد و گبار پڑ گئی اور چاندی جیسا جسم مٹی میں پیلی پیلی مٹی میں اٹھ کر ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی چاند جو ہے کسی سرمگی بدلی کے اندر چھپ گیا ہو حضور کا جسم ایسے لگنے لگا صحابہ اکرام کو کب گوارہ تھا مسجد کے امام صحاب اگر اٹھ کر پانی لے تو چار مقتدی کہتے ہیں حضرت حضرت اطرقی رکھے میں لاتا ہوں تو حضور پتھر اٹھائیں تو صحابہ کو کب گوارہ تھا جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے ان کو کب گوارہ تھا کہ وہ آقا کو پتھر اٹھانے دے میرے قریب آقا کی بارگاہ میں دور کے ہاتھیں یا رسول اللہ لائیے لائیے آقا فرماتا ہے یہ میں لے جا رہا ہوں وہاں اور بھی پڑے ہوئے ہیں وہ تم اٹھا کر کے لاؤں حضور نے کسی کے ہاتھ میں دیا نہیں حضور نے خود اٹھایا کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے تھے کہ قیامت تک مسجدوں کی تعمیر ہوگی اور آقا نے بنفس نفی شرکت کر کے آپ جانتے ہیں جب مسجد خریدنے کی بات آئی زمین تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیسے دوں گا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا اور میری دولت بھی تو آپ کی ہے اس لئے آپ مجھے انعیت فرمایا کہ میں آپ کی طرف سے خرید لوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بلکہ ایک روایت تو یہ آتی کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنی رقم کو اس میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ ابو بکر میری رقم بھی شامل کرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ تھی مسجدوں کی تعمیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی صحابہ کو فرمایا مسجدیں بناو کیونکہ روح زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بہترین جگہ بازار ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اور کب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اور پھر ایک خاص بات یہ ہے جو مسجد تعمیر کرتے ہیں یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے آپ دیکھیں میرے اندر پوری مسجد تعمیر کرنے کی حیثیت نہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے اندر حصہ تعمیر کرنے کی حیثیت نہیں اور میں نے اندر ایک ہی روپیہ ملانے کی حیثیت ہے اور وہ ایک روپیہ اگر میں ملا دوں تو پوری مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس میں جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اب آپ مجھے بتائیں کہ میں جمعہ کی نماز کتنی بار پڑھ سکتا ہوں آپ سب تھوڑا سا گوھر کریں اگر میں جمعہ پڑھنے کا پابند ہوں تو میں کتنی بار پڑھ سکتا ہوں صرف ایک بات دوسری بار جمعہ پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اب جتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا ان سب کے جمعہ پڑھنے کا ثواب تعمیر کرنے والوں کے نام عامال میں لکھا جائے گا اور پڑھنے والوں کی نیکی کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی جیسے اگر دو ہزار لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لئے موجود ہے تو اس مسجد میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دو ہزار مرتبہ جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے وہ اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے تو شوال کی انتیس تاریخ کو ایک ہی جمعہ پڑھا تھا لیکن میرے نیکیوں کے دفتر میں تو دو ہزار لکھا ہے اللہ کی رحمت مسکرا کے کہے گی بندہ تُو نے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا اس لئے ان سب کے جمعہ پڑھنے کے برابر ہم نے تمہیں اس کا عجر عطا فرمایا اب یہ تو جمعہ ہوا ایک جمعہ اس طرح یہ جمعہ کب تک پڑھے جائیں گے پھر پنج وقت آپ پھر اس میں جو جلسے ہوں گے جو پروگرامات ہوں گے جو نیکیاں ہوگی وہ سب ان لوگوں کے خاتے میں جن لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں سلیا تھا سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ سب صحابہ میں افضل کیوں ہیں صدیق اکبر کو ہم افضل البشر ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں افضل بشرباد الانبیاء بی تحقیق کیوں کہتے ہیں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل کیوں جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل صحابہ میں بھی جس کی نیکی زیادہ وہ سب سے افضل صدیق اکبر کی نیکی زیادہ کیوں کیوں زیادہ مسجد لبی خریدنے کی بات آئی تو پیسہ دیا اور حضور نے منع کیا تو کہا کہ میں بھی تو آپ کا ہوں دینے کے لیے دیکھو کس طریقے سربقی کی بات بھی تھی تبوک کے دن آئے تو کیا کیا پورا اساسہ لاکر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جتنا خرچ صدیق اکبر نے کیا ہے صحابہ میں اتنا کسی نے نہیں کیا ہے اور خواتین میں جتنا خرچ امہ خدیجہ نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا ہے آپ گور فرمائیں اسی لیے ام المومنین کو جو مرتبہ حاصل ہے امہت المومنین کے اندر وہ کسی ام المومنین کو حاصل نہیں حضور عباد ویسال بھی ان کو یاد کرتے تھے صدیق اکبر کو جو مرتبہ حاصل ہے کیونکہ انہوں نے خرچ نمازی تو سبھی صحابہ تھے لیکن اللہ تعالی خرچ کرنے کا موقع کسی کسی کو دیتا ہے حضرت بلال کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں لیکن تھائی نہیں تو کیا دیتے حضرت ابو حریرہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں خرچ کروں تھائی نہیں تو کیا دیتے اس سے پتا چلا کہ اللہ کسی کو دینے والا بنائے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی خوشنصیبی ہے اللہ اس کو کچھ مرتبے عطا کرنا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالی اس کو دینے والا بناتا ہے تو اللہ رب العزت کی رامے دینا اس کو بہت پسند ہے اور پھر وہ بھی مسجد ہم زندگی بھر اگر اللہ ساٹھ سال کی عمر عطا کرے تو ہم اسی ہزار سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے اسی نوود ہزار سے زیادہ نماز ہم پوری زندگی میں پہت پابندی سے پڑھی تو اسی نبی ہزار سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر مسجدوں کے اندر اہل حق کی مسجدوں کے اندر ہم نے حصہ لے لیا مسجد کی تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے تو دس پانچ مساجد کے اندر حصہ لے کر تعمیر میں ہم آگے بڑھ گئے تو انشاءاللہ کئی کئی لاکھ نمازوں کا ثواب اپنے نام اعمال میں ہوگا لیکن یہ کام شریف لے وجہ اللہ کے لئے ہونا چاہیے